کل ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے وینیمی چھتر کا جائی بینہ کسی ڈر اور بینہ کسی خوف کے رشوت کی پانچ پانچ سو کے نوٹوں کی گڑیا لے رہا ہے جائی کو رشوت دینے والے راجی کمار ورمک آرود تھا کہ جائی ان کی مہن لگانے کی پاور بڑھانے کی بات کہتے ہوئے ان کی پرانی فائلوں کو پاس نہیں کر رہا تھا اور ان کا چھتر بڑھا جانے کی بات کرتے ہوئے ان سے دو لاکھ روپوں کی رشوت مانگ رہا تھا انہوں نے جیسے تیسے کر کے جائی کو دیڑھ لاکھ روپیہ دیا اور پچاس ہزار روپے بعد میں دینے کی بات کہی گئی جس کی ویڈیو راجی کمار ورمہ نے بنا لی راجی ورمہ کا آروپ ہے کہ جائی نے ان سے پیسہ بھی لے لیا اور ان کا کام بھی نہیں کیا جیسے ہی رشوت لینے کی یہ خبر ہمارے چینل پر چلی ایس ڈی ایم بجنور وکرام نیتیا سنگھ ملک نے ترنت اس کا سنگیان لیا اور جائی کو طلب کر لیا ایس ڈی ایم کا کہنا ہے جائی سے ان کا اس پسٹکران مانگا گیا ہے جائی نے راجی ورمہ پر آروپ لگایا ہے کہ وہ انہیں ایکسپوس کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے بلیک میل کر رہے تھے جس کی وارٹس اپ چیٹنگ جائی نے ایس ڈی ایم کو دکھائی لیکن ایس ڈی ایم کا کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہوا ہو جائی کو نوٹو کی گڑیا اپنی دراز میں لگتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے جائی کے نیرمبن کی سنستوطی کے ساتھ ساتھ کٹھور کارروائی کی ریپورٹ ڈی ایم بجنور کو پریشت کر دی ہے جس کو ڈی ایم دوارہ شہسن کو بھیج دیا گیا ہے ایس ڈی ایم کا کہنا ہے کہ شہر میں کسی بھی حالت میں کرپشن برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو بھی اس میں سنلیفت پائے جائے گا اس کے خلاف سکت کارروائی عمل میں لائے جائے گی جائی کا دینے میں چھتر کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پیسے لیتے ہوئے کیا اس میں شکیت ہے کیا کارروائی کی جارہی ہے دیکھئے کل شام لگ بھگ ساڑھے چھ ساتھ وجہ کسی نے یہ ہمارے سنگیان میں لائے کہ یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے جائی وینے میں چھتر شریگپتہ کا عویت دھن لیتے ہوئے تو اس میں ترنت پہلے ان کا سپشتی کرن مانگا گیا پرکرن میں انہوں نے یہ بتایا گیا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ جو پرکرن ہے یہ لگ بھگ دو سال پہلے کا ہے ارثات میرے جوائننگ کے پورو کا یہ پرکرن ہے اور اس میں انہوں نے کہا گیا کہ جو بھی تتھے ہیں یہ اپنا لکھت سپشتی کرن دیں گے لیکن انہوں نے ساکش یہ اپلکت کرایا کہ پچھلے دو سال سے کیسے ان کو بلاک میل کیا جا رہا تھا جب دوسری جو کمپلینٹ کرنے والے ہیں شری ورما جی جب ان سے بات کری گئی تو ان کے دوارا یہ بتایا گیا کہ ان کا لائسنس جو ہے وہ ایکسٹینٹ کرنے کے لئے یہ پیسے لیے گئے تھے اور نہ پیسے بھی لیے گئے اور کام بھی نہیں کی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پردام دشتیا یہ پرتیت ہوتا ہے کہ یہ کرپشن کا کیس ہے اور اس میں پیسہ لیا گیا ہے اس کو ترن سنگیان میں لیتے ہوئے میں نے اپنی ریپورٹ سمبندت ادھکاری کے خلاف نیلمبن کے لئے اور کٹھور کاروائی کے لئے میں نے ریپورٹ ڈی ایم سر کو بھیج دی ہے اور ڈی ایم سر اور میری طرف سے دونوں سے ایک کلیر کٹ میسیج ہے کہ no tolerance towards corruption کسی بھی طریقے سے اس کو tolerate نہیں کیا جائے گا ترنت یہ ریپورٹ ڈی ایم سر کے دوارا بھی شاسن میں بھیجی جا رہی ہے نیلمبن اور آوشک کاروائی کے لئے جو ورما جی ہیں ان سے میں نے یہ کلیرلی پوچھا کہ جب میں جوئن کر لیا تھا اور میرے پہلے کا یہ پرکرم ہے تو کم سے کم ادھکاری چینج ہو گئے تھا آپ کو میرے کو آ کے بتانا چاہیے تھا انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا یا ڈرائیا گیا تھا کہ آپ ایس ڈی ایم ساپ کے پاس جائیں گے تو آپ کا لائسنس کیانسل کر دیا جائے گا اس میں اس کی ستیتہ کی بھی جانچ کی جائے گی اور جب باباگیا کاروائی بیٹھے گی تو ہمیں وشواس ہے کہ سارے تتھے سنیان میں آئیں گے اور گہنتہ سے جانچ کی جائے گی کوئی واتساب چارٹ کا معاملہ سامنے نکل گیا ہے واتساب چارٹ میں نے جو میرے کو سکرین شوٹ جے ہی نے بھیجا ہے وہ میسج کا ہے اس میں پچھلے تین چار دن سے بلکہ پچھلے کچھ ایک دو ہفتوں سے میسجز میں نے دیکھے جس میں کلیرلی لکھا ہے بلک میل کیا جا رہا ہے جے ہی کو بھی کہ آپ یہ میرا لائسنس کر دیجئے نہیں تو آپ کا ایکسپوز کیا جائے گا آپ کو بلک میل تو جے ہی کا کہنا ہے کہ ان کو بلک میل کیا جا رہا تھا لیکن اگر یہ کلیرلی ویڈیو میں جیسا کی دکھ رہا ہے کہ پیسے لیے گئے ہیں ان کے دوارہ ڈروار میں رکھے گئے ہیں بلک میل کیا جا رہا ہے